چند سوال خود سے سیاست، مذہب، سماج، معاشرت اور یہاں مہاں کے بے شمار ایسے امور ہیں جن پر ہم ہر روز سوال کرتے ہیں، دوسروں سے سوال کرتے ہیں لیکن کچھ سوال آنکھیں بند کر کے خود سے کرنا چاہیے دنیا کے ہر احتساب سے مقدس خود احتسابی ہے اور دنیا کی ہر عدالت سے مقدس زمیر کی عدالت ہے خود احتسابی اور زمیر کی عدالت میں آپ خود ہی مدعی ہوتے ہیں خود ہی گواہ ہوتے ہیں، خود ہی ملزم ہوتے ہیں خود ہی منصف ہوتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کر دیتے ہیں میرے دوست مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ سے کسی معاملے میں کوئی رائے لی جائے تو وہ سوالات پر مبنی کیوں ہوتی ہے آپ برائے راست اپنی رائے کیوں نہیں دے دیتے بلکہ سوال کے جواب میں بھی سوال رکھ دیتے ہیں یہ کیا بات ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہر رائے جس میں حتمی ہونے کا احتمال ہو وہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتی غلط اور صحیح دونوں اضافیتی چیزیں ہیں ریلیکٹیو ہیں ہر صحیح میں کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوتا ہے اور ہر غلط میں کہیں نہ کہیں کوئی صحیح ضرور ہوتا ہے ہم اپنے لیے صحیح اور غلط کا تعیون اپنے معاشرے میں موجود اقدار سے کرتے ہیں اور یہ اقدار یہ رویہ یہ رسوم یہ رواج کیونکہ ہر معاشرے میں مختلف ہوتے ہیں اس لیے صحیح اور غلط مختلف معاشروں میں مختلف ہوتا ہے تام کچھ سوال آفاقی ہیں جو ہر انسان کو خود سے پوچھتے رہنا چاہیے کیونکہ کامیابی حتمی کامیابی یا شاید حتمی کامیابی ہونی میں ہے پہلا یہ کہ آپ کی اقدار کیا ہیں وہ کون سے اصول ہیں جن کے تحت آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے لیے اہم کیا ہے اور جو کچھ آپ کے لیے اہم ہے کیا آپ وہ کر بھی رہے ہیں یعنی جو اقدار جو نظریہ آپ کی نگاہ میں بہترین ہے کہ آپ کی زندگی عملی طور پر اس نظریہ اس قدر کی آئینہ داربی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت منافق لوگ ہیں یہاں کسی بھی موضوع پر کسی بھی شخص کی رائے لے لیں وہ بہترین رائے دے گا کسی انسان پر ان سے ظلم پر بات کرنے کا کہیں تو اس کی آنکھیں بھرائیں گی قانون کی خلاف ورزی پر کوئی بات کرنے لگے گا تو اس سے سے اس کا چیرہ لال ہو جائے گا جیسے روح کے اندر تک اس بات پر جقین رکھتا ہے رکھتا بھی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر رائے دے گا تو دنیا جہان کی انسانیت اس کے وجود میں سما جائے گی مگر اس کی عملی زندگی کو دیکھیں گے تو حیرت ہوگی کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے یہ رائے بھی دی تھی آپ ابھی یہاں موجود لوگوں سے پوچھئے کہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کیسا عمل ہے ایسا ایک بھی آدمی نہیں ہوگا جو اس غلط کام کو غلط نہیں کہے گا اور ایسا کرنے والے کو برا انسان نہیں سمجھے گا مگر ساتھ ہی شاید یہاں ایسا ایک بھی انسان نہ ہو جس نے سگنل نہ توڑا ہو یہاں پوچھ کر دیکھئے کہ تشدد کرنا یا گالی دینا کیسا عمل ہے ہر کسی کا جواب ہوگا غلط عمل ہے پر کوئی ایسا کرنے والا اس کو ہر شخص برا بھی کہے گا مگر دیکھیں گے تو اکثریت یہاں گالی دیتی ہوئی ملے گی اور کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طرز کے تشدد میں ملوث بھی ملے گی ایک اور سوال خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا پچھلے کچھ عرصے میں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے یہ نہایت مشکل سوال ہے اپنی اغلاط پر نگاہ ڈالنا بہت مشکل کام ہے اور اگر آپ خود مشکل میں ہیں یا مشکل حالات میں ہیں تو یہ سوال اور بھی مشکل ہو جائے گا مگر اپنے درست فیصلوں اور اپنے غلط فیصلوں پر غور کے لیے یہ سوال بہت ضروری ہے اپنے درست اور غلط فیصلوں کی پہچان انسان کو بہترین سبق سکھاتی ہے کہتے ہیں وقت اور استاد میں ہر چیز ایک سی ہے صرف ایک فرق ہے استاد سبق سکھا کر امتحان لیتا ہے اور وقت امتحان لے کر سبق سکھاتا ہے وقت سے سیکھے ہوئے سبق کو سمجھنا اور تسلیم کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے یہ سوال کہ میں نے غلط کیا کیا میں نے ٹھیک کیا کیا اور جو میں نے غلط کیا اس سے میں نے کیا سیکھا پھر خود سے یہ سوال نہایت عام ہے کہ کیا میرے آس پاس لوگ انہی اقدار سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں میں بہتر سمجھتا ہوں یا میرے آس پاس کے لوگ ان اقدار یعنی میری اقدار کے بلکل متضاد ہیں کیا میرے نہایت قریبی افراد وہ میری اقدار والے ہیں یا وہ مجموعی طور پر کیسے لوگ ہیں کیا وہ بھی انسانیت تدبیر فکر اور برداشت و قبولیت کے حامل ہیں یا وہ متشدد رویوں اور شدت پسندانہ سوچ کے حامل ہیں خود سے ایک نہایت اہم سوال یہ ضرور کیجئے کہ کیا میں خوش ہوں انسانی زندگی اور افعال کا محور خوشی اور اتمنان کے علاوہ کچھ بھی ہو تو وہ وقت احساسات حتیٰ کے زندگی تک کا زیاں بن جاتا ہے بھی کچھ کر رہے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اداس ترین اور مشکل ترین صورتحال میں بھی آپ خوش اور مطمئن ہی ہوں گے یاد رکھئے عمل اور نتیجہ یہ یقیناً ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ کا نتیجہ کسی بہت برے عمل کے بعد بے اچھا ہو تو یہ مت سمجھئے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کا عمل اچھا ہو نتیجہ چاہے کیسا بھی ہو آپ کا عمل درست ہونا چاہیے آپ کے اعتبار سے آپ کی اقدار کے اعتبار سے اگر آپ اپنے اندر مطمئن اور خوش نہیں ہیں تو سب سے پہلے تلاش کیجئے کہ آپ کو کس کام سے خوشی ملتی ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ وہ کام ضرور کریں تو ہم اس کام سے آپ کی اقدار پامالنا ہوں یا آپ کے آس پاس کسی شخص کو کوئی جسمانی یا روحانی یا نفسیاتی تکلیف نہ ہو اور سب سے عام اپنے لیے سیکھنے کا راستہ کھلا رکھئے آپ جب تک زنہ ہے آپ کو سیکھنے کے لیے یہ کھڑکی یہ راستہ کھلا رکھنا ہے سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی خیال یہ ہے کہ ممکن ہے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یا جو کچھ بھی تسلیم کرتا ہوں یا آپ تک جس پر یقین کیے ہوئے ہوں وہ سب غلط ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کوئی جاہل آدمی کبھی یہ سوال خود سے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا یہ سوال کہ میں غلط ہوں یہ ہوتا ہی اس ذہن اس دل میں ہے جس میں علم کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو یہ ایک سوال آپ کو علم سے مزید قریب بھی کرے گا اور دوسروں کی تقریب بھی سکھائے گا اور سب سے بڑھ کر آپ کو تنوہ اور اختلاف کی عزت کرنا آ جائے گی مجھے آپ نے اکثر کہتے سنا ہوگا میری رائے میں میرے خیال میں مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ اسی لیے ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا یہ حتمی طور پر درست نہیں ہے یا یہ غلط ہو سکتا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ کا کہا کیا یا سمجھا غلط ہو سکتا ہے تو اس سے نہ صرف آپ دوسروں کی بات بہتر دست سے سن کر اپنے تصورات میں بہتری لاسکتے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ آپ دوسروں کی بات میں خامی کی نشاندہی کے لیے اندہ دلیل بھی تخلیق کر سکتے ہیں ہم مادومات کی دنیا میں رہتے ہیں ہر طرف متنوہ طرز کی مادومات ہیں ہر روز کئی پرانے نظریات منحدم ہوتے ہیں اور نئے نظریات کا ظہور ہوتا ہے ایسے میں اگر سوال کی کھڑکی بند کر دی جائے اور نئی روشنی کو اندر آنے سے روک دیا جائے یا ہر روز بازو کھول کر تازہ ہوا کو خوش آمدی نہ کہا جائے تو اندر کی باس اور جمود کی دیمک آپ کے سارے تیشدہ جواب ایک روز کھا جائے گی اور آپ اپنے ہی اندر خالی پن کا شکار ہو کر دم کھٹنے سے مر جائیں گے سو زندہ رہنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے زندہ ہونے کے لیے زندہ ہونے کا احساس ضروری ہے اور زندہ ہونے کا احساس سوال سے جڑا ہے سوال کیجئے اور سوچئے کیونکہ سوچنے سے آپ مزید سوال کریں گے اور مزید سوال کرنے سے آپ مزید سوچیں گے